اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ بلکل ٹھیک تھاگ ہوں گے بیکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آئیں آپ بھی آپ کو نگر پارک اجرا آجائب گھر جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں وہ بھی دکھاتے ہیں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور بتائیے گا اگر ویڈیو کیسی لگی یہ جی عجائب گھر کی انٹری ہے یہ اینکا انفرمیشن گا ہوگا ہے اوپن ہے بھائی اوپن ہے تو دکھائیں نہ ہوں ان کو کھولیں تو دیکھیں ہم لو یہ ٹوٹل اجائب گھر جو ہے یہ پورا سولر سسٹم پہ ہے اور یہ دیکھیں اس کا پورا سیٹ اپ لگا ہو رہا ہے بیٹریز پر اور یہ ہمیں پہلے لے کے جا رہے ہیں سارا سہیں گربودہ ہی لو انڈیوں چھاہے چھاہ کونے یہ مزے کی چیز دکھاتا ہوں آپ کو ہاتھ کی چکی آٹا بنانے کی دالیں بنانے کی وہ یہ ہے قرآن زمانے کے جو لوگ ہیں میرے گھر میں تو ابھی بھی ہیں اور ابھی آپ کو بھی دکھاتا جاتا ہوں میں اپنے گھر میں جو ہے وہ بھی دکھاؤں گا یہ مسالے کوٹنے کے لئے کونڈی ڈنڈا اس کو ہم بولتے تھے اس کو پتھر والی چکی بولتے ہیں اور یہ بھی ابھی میرے گھر میں ہے اور یہ بھی میرے ابھی گھر میں ہے اور یہ دیکھتے ہیں کیا ہے یہ جین دھرم کا مندر انہوں کا یہ جو سامی ہے یہ جین دھرم کی انہوں نے بنائی ہوئی ہے مندر اور یہ وہ سامی ان کے پنڈیت جو ہیں وہ ہیں اور اس میں یہ جو مورتیاں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی جین مندر کی ہیں اور یہ یہ روپلو کولی یہاں کی مشہور شخصیت انگریزوں سے لڑا تھا یہ اس کی تصویر ہے اور اس کا بنائے ہوا ہے یہ میوزیم جن کے نام پہ مسکین جہان خان خوصو یہ ان کی بنائے ہوا ہے انہوں نے مجسمہ بنائے ہوا ہے اور پیشے جو ہے وہ والپیپرنگ کی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ سندھ کی ثقافت برتن مٹی کے یہ لسی بنائی جا رہی ہے یہاں پر آج بھی بچے جو ہیں یہاں پر آج بھی کافی گھروں میں لسی جو ہے وہ ایسی بنائی جاتی ہے اور لسی کو کیا کہتے ہیں یہاں پر لسی کو سندھی میں جھن کہتے ہیں اور یہ بندہ کتاب پڑھ رہا ہے ایسی چادریں ابھی بھی یہاں پر بنتی ہیں اور ایسی دروازے اور ایسی گھر ابھی بھی یہاں پائے جاتے ہیں تھر میں یہ یہ کولی قبیلہ جو یہاں پر رہتا ہے یہ ان کا بنایا گیا ہے ایک یہ عورت جو ہے پانی بھری ہے مٹکے سے وہ پانی لینے جا رہی ہے یہ چورہ جس کو ہم اردو میں چاہتا جو انگے جھنپڑا اور سندھی میں اس کو کہتے ہیں چورہ یہ کلاری یہ درانتی یہ چھج جس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صاف کی جاتی ہیں جیسے اناج اور وہ دوسری چیزیں ایسی یہ یہ ایک لباری قوم ہے جو اپنے بھیڑ سے اون نکال کے خود اپنے کپڑے ترکھے کوئی اب تک یہ بناتے ہیں یہ بھیڑتے ہیں یہ رسم ہے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ لباری قوم کا ہے پورا سیٹ اپ وہ اپنی بھیڑوں کی اون سے دھاگا بناتے ہیں اور بہت سی چیزیں بناتے ہیں چرکہ لگا ہوا ہے یہ اون بنا رہا ہے اور یہ برتن پڑے ہوئے ہیں یہ پرانے زمانے کی لالٹین جو کہ چلتی تھی اسے مٹی کے تیل سے اور جو کہ آج کل تو نایاب ہو چکی ہے کیونکہ سولر آ چکی ہے لائٹ آ چکی ہے بہت سی چیزیں ٹارچیں آ چکی ہیں لیکن یہ ابھی بھی یہاں پر کئی جگہوں پر پائی جاتی ہے یہ ایک داتپر قوم ہے جس کا یہ بڑا جاگردار تھا اس کی گاؤں کا اس کا مجلس مہ رکھا ہوا ہے بڑی قوم ہے تھاکروں کی بھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ نگر پارکر میں تھاکروں کی بڑی قوم ہے اور یہ مجسمہ ان کا ہے اور یہ پورا ان کا سیٹ اپ یہاں پر رکھا گیا ہے اکہ رکھا ہوا ہے سامنے آہ ہرن کی جو ہے وہ لگی رہی ہے ہنود کیا ہوا ہرن لگا ہوا ہے لیکن یہ تو خیل لکڑی کا بنایا ہوا ہے اور یہاں پر وہ اس کا جو تخت وہ دکھایا گیا ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے اپیور یہاں کی لوکل جو ہے وہ اس کا دکھایا گیا ہے آئیں اب دوسرے روم میں چلتے ہیں اور وہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے یہاں پر ایک اور مزے کی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو یہاں کی ثقافت ہے آج بھی یہ چیز جو ہے وہ تھر میں پائی جاتی ہے بیل اور بیل گاڑی یہ دیکھیں یہ بیل جو ہیں یہ نگر پارکر کی پیوہ نسل ہے یہ بڑے بڑے سینگ جو ہیں یہ نگر پارکر کے گائے بھینسے بیل جو بھی ہیں ان کی اور یہ ادھر کی نسل ہے یہ پیچھے جو ہے بیل گاڑی ہے اور بڑی کمال کی یہ پک بنی ہوئی ہے مجسمہ بنا ہوئے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی